انڈیا کے شہر آگرہ میں مغل ایمپائر کے آرکیٹیکچرز کا ایسا شہکار موجود ہے جس کو یہ دنیا آج تاج محل کے نام سے پہچانتی ہے بیالیس اکڑ پہ پھیلائی یہ دور سے چمکنے والا مقبرہ جہاں اس نے اپنے اندر خوبصورتی کے بغیچے پھیلائے ہوئے ہیں وہیں اس کے پیچھے غم اور اداسی کے بہت سے بادل منرا رہے ہیں سلام علیکم دوستو ویلکم بیک ٹو ما یوٹیوب چینل آج سیسے آر سو سال پہلے بنا جانے والی یہ بیلڈنگ خوبصورت اور اپنے وقت کی سب سے شاندار اور اونچی بیلڈنگ تھی اور اس بیلڈنگ کو آج کے دور میں ساتھوں عجوبہ مانا جاتا ہے اس علی شان اسٹرکچر کو بنانے میں بیس ہزار مزوروں نے اپنا خون پسینہ بہایا اور وہ بھی ایک یا دو سالوں تک نہیں بلکہ بائیس سالوں تک اگر آج کے دور میں اس کی قیمت کا اندازہ لگائے جائے تو یہ سنگے مرمر کا انمول ٹکڑا حیرت انگیز طور پر ون بلین ڈولر یعنی سالے سات ہزار کروڑ روپےوں سے بھی زیادہ کا ہے کیونکہ اس بیلڈنگ میں موگل آرکیٹیکچرز نے اپنی کئی ایسی نشانیاں چھوڑی تھیں جن کی آج کے دنیا کے نمبر ون آرکیٹیکچر بھی تعریف کرتے ہیں اس بیلڈنگ کو ایسے ڈیزائن کیا گیا جب مین گیٹ کے پیچھے سے اس کو دیکھا جاتا ہے تو یہ کافی بڑی لگتی ہے جیسے ہی مین گیٹ کی طرف بڑھا جاتا ہے تو اس کا سائز آٹومیٹیکلی چھوٹا ہو جاتا ہے دماغ کو چکرہ دینے والی یہ کوئی پہلی ٹرک نہیں تھی جو موگل آرکیٹیکچرز نے کی تھی اس کے گٹ چاروں مناروں کو بلکل سیدھا کھڑا نہیں کیا گیا بلکہ یہ منار تھوڑے سے باہر کی طرف جھکے ہوئے ہیں اگر ان کو سیدھا کھڑا کیا جاتا تو یہ اندر کی طرف جھکے ہوئے لگتے جیسے ان مسجدوں میں لگ رہے ہیں ان مناروں کو باہر کی طرف جھکانے کا ایک اور ریزن بھی ہے اور وہ ریزن یہ ہے کہ خطرناک اردھ کوئی کی وجہ سے اگر یہ منار گرتے بھی ہیں تو یہ باہر کی طرف ہی گریں اور تاج محل پر ایک آج بھی نہ آنے دیں لیکن یہ ماجرہ کیا تھا اس کو بنانے والے اس کے اوپر ایک خراج بھی برداشت نہیں کرتے تھے تاج محل کے وہ کون کون سے راز تھے جو آج سے چار سو سال پہلے چھپانے کی کوشش کی گئی تھی اور جب اس دور میں کنکریڈ یا اسٹیل کا تصور ہی نہیں تھا تو یہ مقبرہ اور اس کے اوپر سب سے اونچی ڈوم بنائی کیسے یہ سب اور اس سے بھی زیادہ کچھ آپ جان سکیں گے آج کی اس اسپیشل ویڈیو میں اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا سن سولہ سو سات میں جب انڈیا اور پاکستان میں مغل ایمپائر کا ہورڈ ہوا کرتا تھا اس دن مغل شہنشاہ کا سب سے چھوٹا بیٹا شاہ بددین خرم پندرہ سال کا ہو چکا تھا اور اسی کی سیلیبریشن کے لیے آگرہ فورڈ میں ایک شاندار پارٹی رکھی گئی تھی مغل شہنشاہ نے کچھ عرصے بعد اس کی شادی اپنے کسی وکیل کی بیٹی کے ساتھ کر دی جس کو منتاز محل کے نام سے جانا جاتا ہے منتاز اور خرم کو پہلے دن ہی ایک دوسرے سے محبت بے انتہا ہو چکی تھی اور اس وقت کسی کو بھی یہ نہیں پتا تھا کہ اس محبت کا بول بالا ابھی تک زندہ رہنے والا ہے اگلے دس سالوں میں شہزادے نے بہت سی جنگیں بھی لڑیں اور ان میں بہت کامیابی بھی حاصل کی اسی وجہ سے شہنشاہ نے خوش ہو کر ان کو شاہ جہاں کے لکب سے نوازا اور اس کا مطلب ہے دنیا کا باشا شاہ جہاں کی ٹوٹل چھ بیویاں تھیں جو آگرہ فورڈ کے حرم میں ہی رہتی تھی اور شاہ جہاں سب سے زیادہ محبت ممتاز سے کرتے تھے اور یہی وجہ ہے کہ ان کا زیادہ تر وقت ممتاز محل کے ساتھ ہی گزرتا تھا وقت تیزی سے گزرتا جا رہا تھا اور چار سالوں بعد یعنی سولہ سو اکیس میں مغل شہنشاہ اچانک چل بسے شاہ جہاں جو مغل امپائر میں پہلے ہی خاصہ فیمس ہو چکا تھا جو شہنشاہ کا چہیتا بیٹا بھی تھا سولہ سو اٹھائیس میں یعنی باپ کی موت کے سات سالوں بعد اس نے مغل شہنشاہ کی گدی سنبھال لی مغلیہ سلطنت اپنے نئے شہنشاہ سے بے حد خوش نظر آتی تھی یہ وہ وقت تھا جب مغل امپائر اپنے پورے اروج پر تھی یعنی پورے انڈیا پاکستان اور اس کے ساتھ ساتھ افغانستان میں بھی مغلیہ سلطنت راش کرتا تھا سارے فیصل شاہ جہاں کرتا تھا اور منتاز محل پیچھے رہ کر اس کو مشورے دیتی تھی لیکن اب یہ کسی کو نہیں پتا تھا کہ یہ خوشیاں اب ان قریب ماتم میں بدلنے والی ہیں گدی سنبھالے ابھی ایک سال ہی ہوا تھا تو اسی وقت مغل امپائر کو دشمنوں کا سامنا کرنا پڑا اگلے دو سال یہ جنگ چلتی رہی اور اس جنگ میں بھی شاہ جہاں کو بھرپور کامیابی حاصل ہوئی لیکن شاہ جہاں ابھی اس کی خوشی مناتے لیکن ان کو ایک افسوس ناخبر سے اگاہ کیا گیا منتاز محل جو شاہ جہاں کے دل کے بہت قریب تھی اس کی حالت بگڑنے کے باعث سترہ جون سولہ سو اکتیس میں یہ نہ چاہتے ہوئے بھی چل بسیں پوری مغلیہ سلطنت کا جشن دیکھتے ہی دیکھتے ماتم میں بدل گیا یہ خبر جب شاہ جہاں کے اوپر گری تو یہ ان کو سن کر یہ ایسا لگا کہ ان کی پوری دنیا ہی ختم ہو گئی کیونکہ ان کی سب سے عزیز بیوی اس دنیا سے چل بسی تھی کہا جاتا ہے کہ اس گم کے پرچھائی نے شاہ جہاں کو کالے اندھیروں میں دھکیل دیا تھا انہوں نے کچھ دنوں تک کچھ نہیں کھایا وہ چاہتی تھی کہ ان کی قبر دنیا کے سب سے خوبصورت مقبر میں بنائی جائے اس ٹاسک کو شاہ جہاں نے اپنی پوری زندگی اور اپنی پوری دولت اور اپنی پوری زندگی وقف کرنے کا ارادہ کیا منتاز کے گزرنے کے چھ ماہ بعد یعنی سولہ سو بتیس میں ہی تاج محل کا کام شروع کر دیا گیا اس کے لئے قریب بیس ہزار مزدوروں اور کاری گھر اور پتھر تراشوں کو پوری سلطنت سے اکٹھا کیا گیا لشکروں کے لشکر شاہ جہاں کے حکم پر آگرہ بلوا لیے گئے تھے کیونکہ منتاز کی قبر یمونہ ریور کے بلکل برابر میں تھی تو اسی وجہ سے اس ریور کی وجہ سے ادھر دنیا کی سب سے خوبصورت اور بڑی بلڈنگ بنانے ٹاسک بہت مشکل تھا ریور کے کنارے بہت سوف مٹی ہوتی ہے اور اگر یہاں کھدائی کی گئی تو یہاں پر پانی کا بہاؤ تاج محل کی فانڈیشن کو نقصان پوچھا سکتا تھا اسی وجہ سے مغل انجینئرز نے یہاں پر بہت سارے کوئیں کھدوانے کا فیصلہ کیا مزدور یہ کوئیں جب تک کھوتے رہتے جب تک یہاں پر خوش زمین نہ آ جاتی اور پھر ان کوئوں کو گارے اور پتھروں سے بھرا گیا اس کے بعد اس کے اوپر بڑے بڑے کولم کھڑے کیے گئے اس سارے کام کو انجام دینے کے لیے مزدوروں کے ساتھ ساتھ ہاتھیوں کی ایک بڑی فوج کو بھی استعمال کیا گیا مغل انجینئرز کی یہ ٹرک کام کر گئی اور اب ایک ایسی فانڈیشن تیار تھی جو نرم زمین پر بھی فولاد بن کر کھڑی تھی اس کے بعد ایک ایسے بلڈنگ ڈیزائن کی باری تھی جو دنیا میں آج سے پہلے کسی نے بھی نہیں دیکھا ہو اور جو پچھلے سارے ریکارڈ توڑ ڈالے تاج محل کے ڈیزائن کا آئیڈیا شاہ جہان نے اپنے باپ داداؤں کے مقبروں سے لیا تھا باپ کے مقبرے سے مناروں کا آئیڈیا لیا اور دادا کے مقبرے سے بلڈنگ کور کا آئیڈیا لیا اور اپنے انکل کے مقبرے سے ڈوم کا آئیڈیا لیا تھا اور جب ان سب کو کمبائن کیا گیا تو ایک بہت عالی شان ڈیزائن نکل کے آیا بننے کے بعد انہوں نے مکرانہ ماربل لگانے کیا فیصلہ کیا اور یہ ماربل دنیا کا فائنس ماربل ہے انہوں نے تاج محل کے لیے پورا مکرانہ ماربل ریزرف کر لیا تھا جب تک تاج محل کی ڈیمانڈ پوری نہیں ہو جاتی وب تک اس کو کسی کو خریدنے کا حکم نہیں تھا ایک ہزار ٹن ماربل ہاتھیوں کے ذریعے راجستان سے آگرہ منگایا گیا تاج محل کا یہ ڈوم اتنا بڑا ہے کہ اس کا اندازہ بس آنکھوں سے دیکھ کر ہی لگایا جا سکتا ہے آج کل بڑی آسانی سے یہ ڈوم اسٹیل اسٹرکچر پر بنایا جا سکتے ہیں لیکن چار سو سال پہلے چالیس میٹر اونچہ ڈوم کو بنانے کے لیے ان کے پاس صرف پتروں کا ہی سہارا تھا اس ڈوم کو بنانے میں جو مغل انجینئرز نے جو اسٹرینس کیلکولیٹ کی تھی اس کی تعریف آج کے انجینئرز بھی کرتے ہیں تاج محل کی فنیشنگ کے لیے پیٹرا ڈورا یا پرشن کاری سے ڈیزائن کیا جانا تھا پیٹرا ڈورا ایک ایسی کلکاری کو کہا جاتا تھا جو ماربل کے پیسز کو پتھر میں تراش کے لگایا جاتا ہے ماربل کو بڑی کلکاری سے قیمتی پتھر کے سائز کا تراشا جاتا ہے اور پھر پتھر کو اس کے اندر گلو کے ذریعے چپکایا جاتا ہے تاج محل پر استعمال ہونے والی گلو کوئی عام گلو نہیں تھی کافی ریسرچ اور لیبورٹری ٹیس کے بعد معلوم پڑا کہ یہ شیرہ، لیمن جوس اور سنگ مرر کے پاورڈر کو ملا کر بنائی جاتی تھی آج بھی تاج محل کی رینویشن کے لیے یہی گلو استعمال کی جاتی ہے تاج محل کی خاص باتوں میں ایک بات یہ بھی ہے کہ یہ دن میں اپنے رنگ چار دفعہ بدلتا ہے سورج نکلنے سے پہلے یہ بلیک شیٹ دیتا ہے اور سورج نکلنے کے بعد یہ لائٹ یلو اور پنک شیٹ دیتا ہے جبکہ دوپیر کے ٹائم تاج محل کی خوبصورتی کا نیا رخ دیکھنے کو ملتا ہے جیسے اسمان پر تارہ چمک رہا ہو اور سن سیٹ کے وقت یہ پوری بلڈنگ گولڈن دکھائی دیتی ہے پورے بائیس سالوں بعد تاج محل کا کام سن سولہ سو چوون میں پورا مکمل کر لیا گیا شاہ جہاں اپنی بیغم کی یاد میں دنیا کا سب سے بڑا مقبرہ بنانے میں کامیاب ہو چکا تھا شاہ جہاں نے اس امارت کا نام اپنی پسندیدہ بیوی کے نام ہی رکھا ممتاز محل سے اس کا نام تاج محل رکھ دیا گیا ہر سال شاہ جہاں منتاز کی بڑسی پر یا مونہ ریورڈ کے ذریعے تاج محل جایا کرتے تھے یہ اس کی ایسی انٹرنس تھی جس کو صرف شاہی خاندان کے لیے ہی بنایا گیا تھا اس انٹرنس کی دیواروں پر دلکش نکاشی کا کام کیا گیا تھا جو شاید صرف شاہی آنکھوں کے دیکھنے کے لیے ہی کیا گیا تھا شاہ جہاں کا یہ مہنگہ ترین پروجیکٹ کمپلیٹ تو ہو چکا تھا لیکن اس نے مغلیہ سلطنت کو تباہی کے کنارے پہ لا کھڑا کر دیا تھا یعنی سکسٹین ففٹی ایٹ میں شاہ جہاں اور منتاز کے اپنے ہی بیٹے نے شاہی تخت پلٹ دیا اور خود مغل ایمپائر کا شہنشاہ بن گیا جو پچھلے تیس سالوں سے اس تخت پر راج کر رہے تھے ان کو ہی قیدی بنا کر آگرا فورڈ میں بند کر دیا گیا صرف ایسی ایک فیسیلٹیز تھی جو شاہ جہاں کو دی گئی اور وہ فیسیلٹیز جس کمرے میں ان کو بند کیا گیا تھا اس کمرے سے تاج محل دکھتا تھا آٹھ سال قید میں رہنے کے بعد شاہ جہاں بھی سیمیٹی فور ایرز کی ایج میں اس دنیا کو الویدہ کر گئے اور شاہ جہاں کا اب دوبارہ منتاز سے ملنے کا وقت آ چکا تھا اور ان کو بھی تاج محل میں ہی دفن کر دیا گیا امید ہے کہ میری آج کی ویڈیو بھی آپ کو اچھی لگی ہوئی اگر اچھی لگی ہوئی تو لائک کریے شیئر کریے اور چینل بھی سبسکرائب کریے ملتے ہیں ایک نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں